ہم لوگ اس والی جگہ پہ آئے تھے صبح کو پانچ بجے اور یار گائز ابھی بج رہے ہیں شام کے پانچ کافی زیادہ ٹائم ہم لوگوں نے یہاں پہ سپینڈ کیا ہے بٹ یار گائز ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ہم لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ہم لوگ کے نیبر شرما جی نے ایک بہتی بڑی مچھلی پکڑی تھی اور اس نے ہم لوگ کو بولا تھا کہ اس کو وہ والی فش ملی ہے اس والے پانی کے اندر سے اور اسی لیے میں سنچن اور چوب بھی یہاں پر آئے تھے مچھلی پکڑنے کے لیے بٹ یار گائز مجھے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے اور دھیرے دھیرے یہ والا پانی بھی اوپر آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ اور ہم لوگ کی گاڑی ڈوب جائے مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے واپس نکلنا ہوگا مچھلی وچھلی تو ہم لوگ کو یہاں سے ملی نہیں ہے ہم لوگ آج کچھ اور کھا لیں گے مگر ایک منٹ سمچن اور چوب سے پتہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان لوگ کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہو لیکن جتنی سپیڈ سے پانی اوپر آ رہا ہے نا یار گائز مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگ کو کچھ بھی ملا ہوگا اور چوب کو میں نے کھڑا کیا تھا یہاں پہ ہاں بھائی چوب کچھ ملا کیا مٹی اور پانی کے لیوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا یار ہاں نا چوب مجھے بھی کچھ بھی نہیں ملا ہے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مچھلی وغیرہ ہے ہی نہیں لیکن شرما جی کے پاس اتنی بڑی مچھلی تھی وہ کہاں سے پکڑ کے لکھ رہا تھا یار جگہ تو شرما جی نے ہم لوگ کو یہی بتایا تھی بات یار گائز لگتا ہے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا لیکن مجھے یہ بتا کہ سنچن کدھر ہے ارے یا حامدہ میں یہاں پر ہو جلدی سے یہاں پر آجاؤ کہاں پر ہے کدھر ہے سنچن ارے اس طرف نہیں دوسری طرف ہوں میں اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ روکجہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس لگتا ہے کہ سنچن کو مچھلی مل گئی ہے چل بھائی چوب جلدی سے میرے ساتھ چاہت سنچن کو مچھلی مل گئی ہے مچھلی کو چھوڑو پانی دیکھو کترہ زیادہ انچہ ہو گئے ہانا چوب پانی تو دیرے دیرے اوپر کی طرف آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی بھی ڈوب جائے گی اس لیے جلدی سے چل کے چیک کرتے ہیں کہ سنچن نے کیا چیز پکڑی ہے یار گا اس کافی زیادہ خوش لگ رہا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ سنچن نے پکڑی ہے کیا کتنی بڑی ہے یار گا اس سنچن یہ تنے پکڑی ہے کیا ارے ہانیا حامدہ یہ والی مچھلی میں نے پکڑی مگر سنچن یہ تو ویل ہے ارے ہانیا حامدہ دکھنے میں ڈالفن کی طرح کی ہے لیکن یہ ریال میں ویل ہے مجھے پتہ یہ ویل ہے اور سنچن یہ کلر ویل ہے کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہے لیکن تو نے اس کو کیسے پکڑ لیا یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن حامدہ آج ہم لوگ فیش پارٹی کریں گے ہاں فیش پارٹی تو ہم لوگ کریں گے سنچن ویل جو اتنی زیادہ اوپی پکڑی ہے ہم لوگوں نے اس کو اگر ہم لوگ دس مہینے روز بھی کھائیں تو یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ میں فٹا فٹ سے گاڑی لے کر آتا ہوں پھر ہم لوگ اس کو لے کر چلیں گے لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں یار گا سنچن کی ہائٹ اتنی چھوٹی ہے اتنی بڑی مچھلی اس نے پکڑی کیسے لیکن خیر جو بھی ہے جیسے بھی پکڑی ہے مچھلی ہم لوگ کو مل گئی ہے آجا چاپ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھ ہم لوگ کا کام ہو گیا ہے کیا بات کرو سنچن نے مچھلی پکڑی ہے کیار آنا چاپ صرف مچھلی نہیں سنچن نے کلر ویل پکڑی ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو گاڑی میں ڈال کے نکلتے ہیں یار گائز فائنلی ہم لوگ کا کام ہو گیا ہے مجھے تو لگا تھا کہ شرما جی ہم لوگ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے بٹ نہیں یار گائز شرما جی نے بلکل ٹھیک ہی بولا تھا ابھی اس والی ویل کو ہم لوگوں نے رکھنا ہے گاڑی کے اوپر پھر ہم لوگ گھر جائیں گے کافی زیادہ بڑی ہے بٹی آر گائز ہم لوگ کی گاڑی کے اندر آگی ہے سنچن تو کدھر بیٹھ رہا ہے ارے یا حامدیہ میں تو اس والی مچھلی کے ساتھ بیٹھوں گا مجھے تو ابھی تک وشواس نہیں آ رہا ہے کہ سنچن تو نے اس کو پکڑا ہے تو اور کیا حامدیہ آپ نے پکڑا ہے کہ اس کو نہیں میں نے تو نہیں پکڑا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا لیکن تو نے بہت ہی اچھا شکار کیا ہے آج اچھا فٹا فٹ سے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا یہ اتنی بڑی مچھلی سنچن نے پکڑی ہے کہ یار آرہ اچھا اب سنچن نے پکڑی ہے مجھے بھی وشواس نہیں آ رہا ہے لیکن سنچن نے پکڑا ہے اس کو لیکن ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے اپنے گھر اور یار گائز یہ والی مچھلی تو شرمہ جی کی مچھلی سے بھی کافی زیادہ بڑی ہے لیکن سنچن سنبھل کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والی مچھلی نیچے گر جائے ایسے کہتے نیچے گرے کہ میں بیٹھا ہوں نہیں ہاں پیار اچھا ٹھیک ہے لیکن سنچن تو نے بھی اس کا دھیان رکھنا ہے کافی زیادہ مشکل سے ملی ہے ہم لوگ کو اور ابھی ٹائم آ چکا ہے گاڑی کو اوپر لے کر جانے کا فائنلی یار گائز ہم لوگ کی گاڑی اوپر آ چکی ہے مگر ایک منٹ واپس سے نیچے بھی آ گئی پھر کوئی بات نہیں ہم لوگ دوبارہ ٹرائے کریں گا اور سنچن دیکھ تو گر گیا ہے نا اس لیے میں تجھے بول رہا ہوں کہ گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ اچھا ٹھیک ہے آمید بھے آپ کی باری میں گاڑی کے اندر بیٹھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچن آ گیا ہے گاڑی کے اندر اور ہم لوگوں نے جانا ہے یہاں سے اوپر آئی ہوگی یار گائز اب کی باری ہم لوگ کی مچھلی نیچے نہیں گرے گی یار گائز بچ گئے ہم لوگ اور ساتھ میں ہم لوگ کی مچھلی بھی بچ گئی آج تو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے رات کو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس والی مچھلی کا باربی کیوں کریں کیا بات کریں پوری کی پوری مچھلی ہم لوگ کھائیں گے کیا پوری تو نہیں کھا پائیں گے چاپ لیکن تھوڑی سی ہم لوگ کھا لیں گے اور باقی کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ پیچھے کیا چیز ہے یہ تو میجیکل پورٹل ہے لیکن یہ اتنی اوپر کیا کر رہا ہے ایک منٹ رکو تم لوگ ہے تو یار گائز یہ میجیکل پورٹل لیکن اتنا زیادہ اوپر کیوں ہے لگتا ہے کہ حامدیہ یہ والے ایروپلین نوبڑے ایروپلین کو گارڈ ایروپلین میں کنورٹ کرے گا ہاں ویسے سنچن اس کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہے اور یہ واقعی میں یار گائز ایک میجیکل پورٹل ہے جو کہ کافی زیادہ بڑا بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایروپلین کو گارڈ ایروپلین میں کنورٹ کرے گا بٹ یار گائز ہم لوگ کے پاس ایروپلین نہیں ہے تو کیا وہ حامدیہ ہم لوگ کے پاس یہ مچھلی تو ہے نا ہاں مچھلی تو ہے سنچن لیکن یہ پورٹل مچھلیاں کنورٹ نہیں کرے گا نا اس کے اندر ہم لوگ کو ایروپلین ڈالنا ہے تو فیریا حامدیہ ایروپلین ہم لوگ کاؤں سے لیں گے میں دوں گا تم لوگ کو ایروپلین یہ میجیکل پورٹل بات کر رہا ہے کیا ابے میجیکل پورٹل نہیں بابا جی بات کر رہا ہوں بابا جی بات کر رہا ہوں لیکن تم ہو کدھر دکھائی نہیں دے رہے میں تمہیں صبح کے پانچ بجے سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ کو یہ مچھلی تو مل گئی لیکن پتہ ہے کہ یہ مچھلی تم لوگ کو کس نے دیئے یہ مچھلی مجھے سنچن نے دی ہے اور یا حامدہ مجھے اس والے پانی نے دی ہے آرے نہیں 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 یہ مچھلی تم لوگ کو میں نے دی ہے لیکن تم ہو کدھر دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہم لوگ کو دکھائی دوں گا تم لوگ کو میں ضرور دکھائی دوں گا لیکن اوپر کیا دکھائی دے رہا ہے اوپر تو مجھے میجگر پورٹل دکھائی دے رہا ہے اور یہ میرا ہے ابھی تمہارا ہے کیا مطلب تمہارے پاس ایرو پلین ہے کیا نہیں ایروپلین تو نہیں ہے لیکن میں ملیٹری بیس جا کے ایروپلین لے کر آ جاؤں گا لگتا ہے کہ تم لوگ کو پتا نہیں ہے کہ میجیکل پورٹل کام کس طرح کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے کتنے زارہ میجیکل پورٹلز کو یوز کی ہے لیکن یہ کوئی ایسا ویسا میجیکل پورٹل نہیں ہے اس کے اندر تمہیں اینیمل والا ہیلیکاپٹر ڈالنا ہوگا اینیمل والا ہیلیکاپٹر؟ ہاں اینیمل والا ہیلیکاپٹر یا پھر اینیمل والا ایروپلین اینیمل والا تو لیکن ہم لوگ کے پاس تو اینیمل ہے ہی نہیں ارے یا ہمیں بھی چاپ ہے نا ہم لوگ کے پاس ہاں بلکہ چاپ ہے ہم لوگ کے پاس ٹھیک ہے تو پھر میں چاپ کو ہیلیکاپٹر یا پھر ایروپلین بنا دوں گا کیا بولتے ہیں چاپ تو ایروپلین بن جائے گا پھر میں تجھے ڈالوں گا پورٹل کے اندر پاگل وغل ہو گئیوں کہ کیسی بتے کر رو یار کیوں چاپ تجھے گاڈ ایروپلین نہیں چاہیے کیا گاڈ ایروپلین تو چاہیے لیکن میں ہیلی کپٹر نہیں بن سکتا یار اچھا ٹھیک ہے تو پھر جہاز بن جا نہیں بنوں کا جہاز بھی نہیں بنوں گا میں جیسا ہوں بلکل ویسا ہی رہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ بھی تم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہا ہاں چاپ بھی ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہا تو کیا تم ہم لوگ کا ساتھ دے سکتے ہو کیا دینے کو تو میں تم لوگ کا ساتھ دے سکتا ہوں لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا بدلے میں میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دوں گا لیکن تم ہو کدھر تم لوگ کو مجھ سے کام ہے یا پھر میجیکل پورٹل سے کام ہے ہم لوگ کو تو میجیکل پورٹل سے کام ہے ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ کے پاس کوئی اینیمل ہے کیا اینیمل تو ہم لوگ کے پاس چاپی تھا لیکن چاپا بھی ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بڑی والی مچھلی بھی تو ہے نا تم لوگ کے پاس ہاں یہ والی مچھلی ہے تم اس کو ایروپلین میں کنورٹ کر سکتے ہو کیا ارے نہیں ہمیتے یہ میری مچھلی ہے میں اپنی مچھلی کسی کو نہیں دوں گا لیکن سینچن گوڈ ایروپلین تجھے پتا ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے ارے ہاں یا ہمیتے وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن میں اپنی مچھلی کسی کو بھی نہیں دوں گا ابھی بابا جی سنچن مچھلی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ جا سکتے ہو میں تم لوگ سے پھر کبھی ملوں گا ابھی نہیں نہیں ایک منٹ رکو تو صحیح ہم لوگ کو چاہیے گاڈ ایروپلین چاہیے ہم لوگ کو تو پھر اس کے لیے کوئی انیمل بھی تو لاکے دو انیمل کہاں سے لاکے دوں یار کائز یہاں پہ کوئی ماؤنٹین لائن بھی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے نہیں تو میں وہ بابا جی کو دے دیتا اور وہ ہم لوگ کو ایروپلین بنا دیتا ایک منٹ یہاں پہ ریبٹ ہے ریبٹ چلے گا کیا ابھی ایروپلین چاہیے یہاں پھر چوزا چاہیے نہیں نہیں ایروپلین چاہیے ہم لوگ کو تو پھر کم از کم کوئی بڑی چیز تو لاکے دو اچھا ٹھیک ہے ریبٹ بھی گائب ہو گیا ہے اور کوئی بڑی چیز کہاں سے لاکے دوں بڑی چیز ہم لوگ کے پاس تو کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے یار گائز یہاں پر ایک ریبٹ ہے اور ریبٹ کیا کرے گا یار گائز ریبٹ تو چھوٹا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا ریبٹ سے کام نہیں چلے گا اور ایک منٹ یار گائز ریبٹ بھی بشیس کے اندر گائب ہو گیا اور ابھی پتہ نہیں کدھر چھپ گیا ہوگا نہیں ڈھونڈ سکتے بھائی صاحب نہیں ڈھونڈ سکتے ٹھیک ہے تو پھر سنچن ہوں چھو اب تم لوگ بھی میرا ساتھ نہیں دی رہے ہو نا ارے یا حامدہ میں اپنی مچھلی کسی کو نہیں دوں گا سنچن کو لگتا ہے کہ مچھلی کو اس نے پکڑا ہے سنچن کا سائز دیکھو اور مچھلی کا سائز دیکھو ہاں ویسے سنچن تو بہت چھوٹا ہے ایک منٹ مجھے یہاں پر ڈیئرز دکھائے دے رہی ہیں میں تمہیں ابھی ڈیئر لاکے دیتا ہوں ٹھیک ہے جلدی سے ڈیئر پکڑ کے دے دو کیا گھنٹہ پکڑ کے دے دو وہ تو گولی کی طرح بھاگ گئی اسی لئے تو بول رہا ہوں بیٹا تمہیں گارڈ ایرو پلین لگتا ہے کہ نہیں چاہیے چاہیے نا مجھے گارڈ ایرو پلین چاہیے ایک کام کرو کہ یہ والی مچھلی لے لو ارے یا حامدہ لیکن یہ میری مچھلی ہے ابھی دیکھو میں تم لوگ کو بتاتا ہوں میری مچھلی میری مچھلی تم لوگوں نے لگا کے رکھا ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ اس والے میجیکل پورٹل کے اندر کتنی پاورز ہیں نہیں یہ تو ہم لوگ کو نہیں پتا ہے نا کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس کو ٹرائے نہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ کو میں بتاتا ہوں کہ آخر یہ چیز ہے کونسی یہ ایک ایسا میجیکل پورٹل ہے جو کہ ہر باری تم لوگ کو گارڈ ایرو پلین دے گا کیا بات کر رہے ہو گارڈ کارز اور گارڈ سپر بائکز تو ہم لوگ کو لاسٹ میں ملتی تھی لیکن بیٹا یہ وہ چیز نہیں ہے یہ دوسرا میجیکل پورٹل ہے اس کے اندر اگر ایک دفعہ تم نے نوبرا ایرو پلین یا پھر نوبرا ہیلیکوپٹر ڈال دیا تو پھر تمہیں ہر باری ملے گا گارڈ ایرو پلین اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کے پاس چھ سات گارڈ ایرو پلین آ جائیں گے اب ایک گارڈ ایرو پلین تم لوگ کے پاس ایک ہی آئے گا ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن ہر باری مجھے گارڈ ایرو پلین ملے گا اس کو پھر میں واپس سے میجیکل پورٹل کے اندر ڈالوں گا بلکہ ٹھیک بولا تمہیں لیکن ہر باری تم لوگ کو گارڈ ایرو پلین دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم گارڈ ایرو پلین کو کس طرح ڈیسائٹ کرتے ہو اچھا ٹھیک ہے گارڈ ایرو پلین ہم لوگ ڈیسائٹ کر لیں گے لیکن پہلے مل تو جائے ہم لوگ کو تم سمجھو کہ چھ سات گارڈ ایرو پلین اوپر والے پورٹل کے اندر ہیں تمہیں چاہیے صرف اور صرف نوبرا ایرو پلین نوبرا ایرو پلین میں ابھی لے کر آتا ہوں کہیں نہ کہیں سے لے کر آتا ہوں میں کہاں سے لے کر آو گے تم شاید تم بھول رہے ہو کہ اینیمل والا ہیلیکاپٹر یہاں پھر ایرو پلین ڈالنا ہے اس کے اندر ابھی اینیمل والا چاپ ہے نا چاپ تو ایک کام کر کے پلیز کنورٹ ہو جا ایسے کیسے کنورٹ ہو جاؤں آپ پاگل ہوگیوں کہ یار ہاں دیکھ لو اگر چاپ ایک دفعہ اینیمل میں کنورٹ ہو گیا تو پھر یہ ہیلیکاپٹر تو بن جائے گا اور جب چاپ ہیلیکاپٹر جائے گا اس والے پورٹل کے اندر تو پھر یہ بن کے نکلے گا گاڈ ایرو پلین تو پھر ہم لوگ کو چاپ کبھی نہیں ملے گا بیل کو ٹھیک بولا تم نے چاپ تم لوگ کو کبھی نہیں ملے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر چاپ نہیں یہ والی مچھلی تم لے لو مجھے بتاؤ کہ تم کدھر ہو لیکن یا حمدہ مجھے گاڈ ایرو پلین ملے گا ہاں سنچن ملے گا دیکھ یہ بندہ ہم لوگ کو بول رہا ہے کہ میجگل پورٹل کے اندر سے ہم لوگ کو ہر دفعہ گاڈ ایرو پلین ملے گا دیکھ ویسے تو ہم لوگ نورمل پورٹل کے اندر گاڑی ڈالتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ کو ملتی ہے گاڈ کار یا پھر گاڈ بائک لیکن یہ والا پورٹل پہلی دفعہ میں ہم لوگ کو گاڈ ایرو پلین دے دے گا اچھا ٹھیک حمد ہے آپ میری مچھلی لے لو فائنالی آر گائز سنچن مانگی ابھی تم مجھے بتاؤ کہ بابا جی تم ہو کدھر تم سنچن اور چاپ سامنے والے پیڑ کے پاس جاؤ ایسے کیسے پیڑ کے پاس جاؤ اگر تم نے ہم لوگ کی گاڑی اور یہ والی فش چوری کر لی تو پھر اوے ٹھیک ہے پھر تم لوگ واپس گھر جاؤ اچھا ایک سیکن رکھو سنچن اور چاپ کیا بولتے ہو تم لوگ میں آپ کو بتا رہو حمد ہے یہ بندہ ایک نمبر کا فراڈ ہے ارے ہانیا حمد ہے یہ ہم لوگ کی گاڑی بھی لے کے جائے گا ساتھ میں ہم لوگ کی اتنی بڑی مچھلی کو بھی لے کے جائے گا مچھلی کی بات کرے ہو اس طرح کی دس مچھلیاں میں دن میں کھاتا ہوں اپھے کیا بات کرے ہو اس طرح کی دس مچھلیاں دن میں کھاتے ہو کیا تمہیں ابھی تک پتا نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہو تم لوگوں نے میرے ساتھ کام کرنا ہے یہاں پھر نہیں ہاں تمہارے ساتھ کیا ہی کام کرنا ہے ہم لوگوں نے ارے میرے کہنا کا مطلب ہے کہ تم لوگ کو مچھلی والا ہیلیکوپٹر چاہیے یہاں پھر نہیں ہاں چاہیے تو صحیح لیکن گاڑی نہ ہم لوگ کی چوری کرنا پلیز اگر یہ میں نے کرنا ہوتا تو جب تم لوگ مچھلی پکڑے تھے تب ہی میں تم لوگ کی گاڑی لے کے جا سکتا تھا اچھا لیکن ایک دفعہ اپنی شکل تو دکھاؤ تم ہو کدھر پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے آرگاہ آواز آ رہی ہے نیچے کی طرف سے آگے مت آنا وہیں پہ رک جاؤ اچھا ٹھیک ہے رک گیا ہوں ابھی تم لوگوں نے میری بات ماننی ہے یا پھر نہیں ہاں ماننی ہے ہم لوگوں نے تمہاری بات آ جاؤ سنچنوں چاپ سامنے والے پیڑے کے پاس چلتے ہیں یہ جو سامنے پیڑے ایسی کی بات کر رہے ہو نا ہاں ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ کو ہماری گاڑی بھی نہیں دکھائی دی رہی ہے اور مچھلی بھی نہیں دکھائی دی رہی ہے لیکن خیر ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں یار گائز پتہ نہیں یہاں پہ کام ہوگا ہم لوگ کا یہاں پہ نہیں ارے یا حامیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کی مچھلی تو جائے گی جائے گی ساتھ میں ہم لوگ کی گاڑی بھی چلی جائے گی نہیں نہیں سنچین مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ ایسا کرے گا کرے گا حامیدہ لوس سینٹو اس کے در آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ فراڈ ہوتا ہے یار اوے چاپ میں کوئی تمہیں فراڈیا لگتا ہوں کہ یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا جی آپ اپنا کام کرو کتنا ٹائم لگے گا ٹائم تو لگے گا کافی زیادہ تم لوگ یہ کام کرو کہ یہاں سے ویو انجوئے کرو پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ پیڑ کے نیچے بیٹھوں گا تو نہیں یار گائے سوچ رہا ہوں کہ سو ہی جاؤں لیکن یا حامیدہ مجھے بھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے سو جاؤ سنچین او چاپ تم لوگ بھی سو جاؤ ہاں ہاں سو جاؤ تم لوگ ویسے بھی پانچے گھنٹے تو لگ جائیں گے اچھا پانچے گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہے پھر یہ جگہ سونے کے لیے اچھی نہیں ہے میں کام کرتا ہوں کہ سوتا ہوں یہاں پہ اور گائے یہ جگہ بڑی ہے تھوڑی سی دھوپ بھی آ رہی ہے اور ویو بھی یہاں سے کافی زیادہ اچھا آ رہا ہے مزہ آئے گا بھائی صاحب یہاں پہ سو کے کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے یہ کونسا طریقہ ہے سونے کا ابھی بابا جی آپ اپنا کام کرونا میں تو دھوپ کے لیے یہاں پہ لیٹا ہوں کافی زیادہ اچھا ویو بھی آ رہا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب نیچے گرنے والوں میں ابھی سمالو اپنے آپ کو نیچے جا رہے ہو تم ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے سمال لوں گا اپنے آپ کو لیکن ابھی چوب تو ٹھیک ہے کیا کیا گھنٹہ ٹھیک ہو آپ کے چکر میں اپر سے نیچے گر گئے یار اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں یار گائز بیٹھنے والی آپشن زیادہ اچھی ہے لیکن یہ پتھر کے اوپر کیسے بیٹھیں گے کام کرتے ہیں کہ واپس سے پیڑے کے پاس چلتے ہیں لیکن ایک منٹ دیرے دیرے ہم لوگ آگے کی طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب ہے میری نظر تمہارے اوپر ہی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے ہیں چپ چپ یہاں پہ ویٹ کرو ٹھیک ہے تو پھر یار گائز لگتا ہے کہ سونا ہی پڑے گا اب تک تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے سنچن اچھا اب تم لوگوں نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں اتنے زیادہ کھراتے لے کے آپ سو رہے تھے ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ کو سونے دیتے ہیں یار اچھا تو تم لوگ نہیں سوئے تھے کیا ارے نہیں یا حمدہ مجھے تو نیند نہیں آئی ٹھیک ہے بابا جی کدھر ہو تم بے آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا بابا جی میری آواز آ رہی ہے کیا آپ کو کدھر ہے سنچن ارے یا حمدہ دیکھا میں نے آپ کو بوڑتا ہے کہ یہ ہم لوگ کی مچھلی ہے اور گاڑی لے کے بھاگ جائے گا نہیں 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 سنچن ایسے مت بول میں نے بھی آپ کو بوڑتا ہے کہ لاؤس سینٹوز کے اندر بہت زیادہ فراد ہوتا ہے یار ابے پاگل ہوگیوں کا تم لوگ بابا جی کدھر ہو نہیں جواب دے رہا یار گائز یہ بھاگ تو نہیں گیا ایک منٹ رکھو تم لوگ پوری رات ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے کیا ارے ہانے یا حمدہ ہم لوگ بھی رات کو سو گئے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے پوری کی پوری رات گزر گئی ہے یار گائز پتہ نہیں یہ بابا جی کے طرح ہے فٹا فٹ سے جا کے گاڑی کو چیک کرتا ہوں مجھے تو اس وقت بابا جی پر شروع سے ہی شک ہو رہا تھا یار لیکن یار چوب میں نے گلتی کی اس کے اوپر بھروسہ کر کے مگر ایک منٹ چوب یہ دیکھ ارے یا حمدہ یہ دیکھو ہم لوگ کی مچھلی تو ادھر ہے سنچن اور چوب یہ دیکھو یہ کیا بنا دی ہے اس نے یہ ہیلیکاپٹر ہے کیا ارے ہانے یا حمدہ لگتے کہ یہ ہیلیکاپٹر ہے اوے بھائی صاحب ہم لوگ فضول میں اس کے اوپر شک کر رہے تھے اب ہی بتا بابا جی کے اوپر شک کر رہے تھے نا تم لوگ اچھا تو آپ ادھر ہی ہو مجھے لگا کہ آپ کہیں پہ چلے گئے ہو میں تو صرف اور صرف گریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں تم لوگ مجھے شکل سے گریب لگ رہے تھے ہاں گریب اتنے بھی گریب نہیں ہیں ہم لوگ چلو ٹھیک ہے یہ لو میں نے تمہارا کام کر دیا ابھی جاؤ پوٹل کے اندر کیا بات کر رہے ہو بیٹھوں گا کدھر یہ جو پانی کی بوٹل دکھائی دیریا نا اس کے پیچھے بیٹھو تم اچھا ٹھیک ہے سنچن اور چوب تم لوگ یہی پر رکھو اور ہم لوگ کی گاڑی بھی در ہی ہے اس طرح کی دس گاڑیاں چاہوں تو ایک منٹ میں بنا سکتا ہوں میں ویسے بابا جی ایک دفعہ شکل تو دکھا دو اپنی شکل وکل میں تم لوگ کو نہیں دکھاؤں گا لیکن ابھی میری بات سنو یہ جو میجیکل پوٹل تم لوگ کو اوپر دکھائی دے رہنا یہ تم لوگ کو گاڈ ایرو پلین دے گا ہر باری لیکن ایک بات یاد رہے جیسے تم لوگ اپنا یہ والا ہیلی کافٹر ہے اس والے میجیکل پوٹل کے اندر ڈالو گے یہ تمہیں کہیں اور ٹیلی پورٹ کر دے گا کہیں اور ٹیلی پورٹ کر دے گا چلو ٹھیک ہے سنچن اور چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ تم لوگ مجھے فالو کرتے جاؤ ساتھ ساتھ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن نا خامدہ ہم لوگ کو پتا ہے کیسے چلے گا کہ آپ کہاں پر ٹیلی پورٹ ہوئے ہو بابا جی تمہیں بتائے گا نا میں بھی تم لوگ کے ساتھ ہوں گا اچھا تو تم سنچن اور چاپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ان لوگ کو نظر نہیں آوں گا میں ابھی بابا جی شکل دو دکھا دو نا اپنی اس کی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ اپنے ہیلیکاپٹر کے اوپر ہیلیکاپٹر نہیں ہے یہ کلر ویل ہے لیکن ابھی یہ ہیلیکاپٹر بن گیا ہے چلو ٹھیک ہے میں اس کو فلائے کر کے اوپر لے کے جاتا ہوں پتہ نہیں یار گائز پورٹل مجھے کہاں پر ٹیلی پورٹ کرے گا لیکن یا حامدہ مجھے لگتے کہ آپ کسی اور دنیا میں چلی جاؤ گے کتنا زیادہ سوچتے ہو تم لوگ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بیٹھ رہا ہوں اس کے اوپر مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ یار گائز یہ اڑے گا لیکن ایک منٹ اس کا تو اوپر والا ونگ بھی فلائے کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ کیا ہی چیز ہے ارے یا حامدہ اس کو اوپر لے کے جاؤ ایک منٹ یار گائز یہ کیا بنا دیا اس نے ماننا پڑے گا یہ کچھ زیادہ اوپی چیز ہے اور یہ دیکھو یار گائز یہ کس طرح کا ہیلیکاپٹر ہے اس کے ویپنز بھی چلتے ہیں چلا کے چیک کر سکتے ہو ایک منٹ یار گائز یہ دیکھو بھائی صاحب کیا ہی چیز ہے یہ لاؤس اینٹوز ملیٹری کے فائٹر جڑ سے زیادہ خطرہ چیز بنا کے دے دی بابا جی نے ہم لوگ کو ابھی تو تو میجکل پورٹرل کے اندر جاؤ پھر تو میں اصلی مزہ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی لے کے جاتا ہوں ایک منٹ یار گائز آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو میں تب تک جاتا ہوں میجکل پورٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو کیا ہی چیز ملتی ہے بابا جی نے ہم لوگ کو بولا ہے کہ ہر باری ہم لوگ کو ملے گا گاڈ ایروپلین مگر ایک منٹ ہم لوگ کا تھوڑا سا راستہ خراب ہو گیا ہے لیکن اب کی باری ہم لوگ جائیں گے یار گائز پورٹل کے اندر ہم لوگ جائیں گے سنبھل کے چلاو اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کی مچھلی مر جائیں اگر یہ مچھلی مر گئی تو یہ والا ہیلیکاپٹر نیچے گر جائے گا کیا ہاں تو اور کیا ہوگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اس کے اندر مگر ایک منٹ یار گائز واپس سے تھوڑا سا راستہ خراب ہو گیا ہے اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد کنٹرول ہوگا اچھا ٹھیک ہے وہ تو میں نے بول دیا ہے تو یار گائز آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ہم لوگ کی یہ والی ویل صحیح سے کنٹرول ہو پائے گی میں چلتا ہوں میجیکل پورٹل کے اندر آئی ہوپ کے یار گائز اب کی باری یہ کام کرے گا دھیرے دھیرے جائیں گے ہم لوگ اس کے اندر لیٹس گو ایک سیکنڈ یار گائز یہ تو میں لاسنٹو اس کی ائرپورٹ کے اندر آ گیا ہوں باٹ یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ باہر سے جا کے چیک کرتا ہوں یار گائز یہ کیا چیز ہے لیٹرلی میں یہ کچھ زیادہ ہی خطنہ کے اور دروازے دیکھو آپ لوگ اس کے یہ چیز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر ہاں یار گائز یہ اس کی سیٹ ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اس بندے نے بلکل ٹھیک بولا تھا یار گائز میجیکل پورٹل ہم لوگ کو سارے کے سارے گار ایرو پلینز دے گا دیکھو بیٹا میں نے بولا تھا نا کہ تمہیں گار ایرو پلینز ملیں گے ہاں بلکل آپ نے ٹھیک بولا تھا لیکن یہ کیا چیز ہے یہ کھلتا ہے کیا یہ تو تمہیں خود ہی چیک کرنا ہوگا اچھا ایک منٹ میں جا کے اندر سے کوئی نہ کوئی بٹن پریس کرتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی صاحب یہ دیکھو ایک کام کرتا ہوں کہ بٹن پریس کرتا ہوں پھر پیچھے والا دروازہ ہو سکتا ہے کہ کھل جائے ابے نہیں یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے دروازے اس والے ایرو پلین کے کھل سکتے ہیں یار گائز آپ لوگ یہاں پہ دیکھو یہ جو دروازہ ہے نا یہ کھلتا ہے اوپر کی طرف یار گائز یہ دیکھو یہ والا دروازہ یہاں سے کھل کے اوپر کی طرف چلا گیا ہے اور یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے کیا بھی زیادہ ڈیفرنٹ اور بہت زیادہ اوپی چیز ہے یار گائز ایک چیز بیٹھنے کے لیے یہ والی بھی ہے یہاں پہ مگر ساتھ میں تو یہاں پہ چیرز بھی لگی ہوئی ہیں کتنی زیادہ اوپی چیز ہے یہ گارڈ ایرو پلین اسی طرح کا ہوتا ہے ماننا پڑے گا بھائی صاحب کیا ہی اوپی چیز ہے یار گائز یہ والا دروازہ سلائیڈ ہو گئے گیا ہے پیچھے کی طرف لیکن ابھی مجھے زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہاں اچھا نہیں لگ رہا کیا نہیں نہیں ہے تو بہت اچھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور بھی گارڈ ایرو پلین دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو پھر لے جاؤ اس کو میجیکل پورٹل کے اندر لیکن میجیکل پورٹل ہے کدھر دکھائیں نہیں دے رہا مجھے ابھی یہ تو تو میں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا چلو ٹھیک ہے میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا میجیکل پورٹل کو میں ڈھونڈ سکتا ہوں مگر ایک منٹ یار گائز یہ کدھ سے آ گیا سامنے سے ایرو پلین آ رہا ہے مجھے جلدی سے اس کو توڑنا ہوگا نہیں تو یہ میرے اندر آ کے ٹکرا جائے گا ٹوٹ گیا یار گائز فائنلی سامنے والا ایرو پلین ہم لوگوں نے توڑ دیا ہے لیکن میں بہت سوچ رہا ہوں کہ یہ چیز چلے گی کس طرح یار گائز یہ تو سیدھا سیدھا ایرو پلین ہے لیکن بچ گیا یار گائز کریش نہیں وہ مجھے لگاتا کہ ٹوٹ جائے گا لیکن نہیں ابھی تک سہی چل رہا ہے مگر یار گائز کتنا زیادہ اوپی ہے مجھے میجیکل پورٹل بھی تو دیکھنا ہے میجیکل پورٹل ملے گا تو میں اس کو ڈالوں گا نا اس کے اندر بٹ یار گائز یہ والی چیز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے دیکھنے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی مکھی کو اڑا رہا ہوں یہ تمہیں کوئی مکھی دکھائے دے رہی ہے کیا ابھی بابا جی تم ابھی تک میرے ساتھ ہو کیا جب تک تو میں تمہاری مرضی کا ایرو پلین نہیں ملے گا میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اچھا ٹھیک ہے مجھے میجیکل پورٹل دیکھ گیا ہے چلتے ہیں میجیکل پورٹل کندریا گائز دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہم لوگ کو کیا ملتا ہے لیٹس گو ابھی یار گائز اب یہ کیا چیز ہے سائز دیکھو اس کا بھائی صاحب یہ تو گارڈ ایرو پلین ہے مگر پیچھے میجیکل پورٹل بھی ہے سینچنا چاپ تم لوگ کو کیسا لگ رہے ہیں ارے یا حامیت ہے میرے لئے تو یہ گارڈ ایرو پلین ہے چاپ تو بتا میرے لئے بھی یہ گارڈ ایرو پلین ہے کتنا اوپی ہے یار ہانا یار چاپ اس طرح کے ایرو پلین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ والی چیز کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے آج سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی بھی اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ فلائے کیسے کرے گا ابھی دیکھو بیٹا فلائے کرنا تو تمہارا کام ہے لیکن انکل یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لٹرلی میں بہت ہی زیادہ اوپی چیز ہے یار گائز یہ تو پورا کا پورا گارڈ ایرو پلین ہے اس کی پیچھے تو تین تین انجن بھی لگے ہوئے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ سارے کے سارے بٹنز کو پریس کر دیکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے ایک منٹ بھائی صاحب سارے کے سارے بٹنز پریس کرنے کے بعد یہ ہوا میں اڑ گیا ہے لیکن بابا جی یہ شپ ہے کیا تمہیں شپ چاہیے یا پھر ایرو پلین چاہیے نہیں نہیں مجھے تو ایرو پلین چاہیے لیکن یہ دیکھو نا اس کے نیچے یہ چیز لگی ہوئی ہے میرے خیال سے یہ پانی میں بھی چلتا ہوگا گارڈ ایرو پلین اسی طرح کا ہوتا ہے اڑنے میں کس طرح اڑنے میں تو بابا جی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں بہت ہی زیادہ مزا رہا ہے اس کوڑانے میں اور اس جیسی چیز یار گائز میں نے لاس سینٹوس کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی اور مجھے پتا ہے کہ یار گائز اس طرح کا ایرو پلین آپ لوگ نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا ماننا پڑے کہ بابا جی کا میجکل پورٹل بہت ہی زیادہ اوپی ہے ارے نہیں نہیں یہ والا میجکل پورٹل میرا نہیں ہے اچھا آپ کا نہیں ہے مجھے لگا کہ آپ کا ہے تمہیں بالکل گڑت لگائی یہ میجکل پورٹل میرا تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں اپنے ایرو پلین کو پانی میں لے کے جا رہا ہوں لیکن ہامید بہ یہ پانی میں ڈوب گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے لیکن سنچن مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پانی میں چل سکتا ہے ٹھیک ہے تم اس کو پانی میں لے کے جا کے چیک کر سکتے ہو اوپی ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ایک گاڈ ایرو پلین ہے اور ابھی اس کو پانی میں چلا کے چیک کرتے ہیں بھائی صاحب یہ تو پانی میں بھی چل رہا ہے کیا ہی چیز مل گئی ہم لوگ کو لیکن ابھی مجھے اس کو ٹیک آف کرنا ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں مجھے تو بہت اوپی لگ رہا ہے اور آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ کسی ڈینیسور کی طرح کا ہے یہاں پھر آپ لوگ بول سکتے ہو یہ کسی مچھلی کی طرح کا ہے بہت ہے بہت زیادہ اوپی اس کے اندر ویپنز بھی ہیں کیا ہاں یار گائز ویپنز بغیرہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر بارٹا بھی ٹائم آ چکا ہے اس کو میجیکل پورٹل کے اندر لے کے جانے کا اوپی ہے کافی زیادہ اچھا لگا ہے مجھے ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن بابا جی نے ہم لوگ کو بولا ہے کہ ہم لوگ کو سارے کے سارے ایرو پلینز گوڈ ایرو پلینز ملیں گی لیکن بابا جی آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو میجیکل پورٹل ہے اس کا سائز تو کافی زیادہ چھوٹا ہے اور ہم لوگ کا یہ والے ایرو پورٹل کے اندر جائے گا کیسے ابھی سب کچھ میں بتاؤں گا تمہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے غصہ مت کرو ایک دیوار گائز ہی بابا جی کچھ زیادہ ہی غصہ کرتا ہے لیکن خیر میجیکل پورٹل کے اندر یہ پورا تو نہیں جانے والا ہے تو میں اس کے مو کو ڈالوں گا میجیکل پورٹل کے اندر گیا کہ در وہ اورا نیچے کی طرف میجیکل پورٹل ہے اپنے بڑے والے ایرو پلینز کو ہم لوگ لے کے جائیں گے یہاں سے بلکل نیچے ابھی اس کا مو تھوڑا سا اور نیچے کریں گے دھیرے دھیرے چلتے ہیں آگے کی طرف یہ چیز تو زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اور ابھی بتا نہیں میجیکل پورٹل کے اندر جائے گی بھی یہاں پھر نہیں اس کو میں نے بلکل سلو کر لیا ابھی یہ دھیرے دھیرے جائے گا آگے کی طرف خطن آکے کافی زیادہ خطن آکے میجیکل پورٹل کے اندر لے کے جانا ہے مجھے اس کو پہنچ گئے ہیں ہم لوگ آرموس میجیکل پورٹل کے اندر پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی باری کیا ملتا ہے ہم لوگ کو لیٹس گو یہ کس طرح کی چیز ہے آرگائز یہ مجھے لگتے کہ میں کسی مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں آبے آرگائز یہ تو پوری کی پوری ریڈ ہے اور ویپنز وغیرہ بھی ہیں اس کے اندر ہم لوگ اس کو باہر سے چیک کرتے ہیں آبے آرگائز یہ چیز چیک کرو ارے یا حامدہ یہ تو پورا کا پورا گولڈ کا ہے آنا سنچن دیکھ تو اپنی مچھلی کے پیچھے اتنا زیادہ زید کر رہا تھا اور یہ دیکھ بھائی صاحب ہم لوگ کو گولڈ کا گارڈ ایروپلین مل چکا ہے تو میں پتا ہے کہ یہ ہوگا کتنے کا نہیں بابا جی مجھے تو نہیں پتا کتنے کا ہوگا پورے کے پورے دس لاکھ کروڑ سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ وہ تو مجھے پتا ہے دس لاکھ کروڑ کا تو اس کے اوپر صرف فور صرف گولڈ لگاو ہے کیا ہی چیز مل گئی ہے بھائی صاحب سنچن آٹ چاپ یہ گارڈ ایروپلین ہے میں تم لوگ کو بتا رہا ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں مجھے تو یہ گارڈ ایروپلین ہے چاپ تو بتا تو کیا بولتا ہے میں تو بولتا ہوں کہ پہلے اس کو اڑا کے دکھاؤ ٹھیک ہے چاپ میں اس کو اڑا کے دکھاتا ہوں مجھے تو یہ پرسنلی کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے یہ کیا ہی چیز مل گئی ہے ہم لوگ کو ماننا پڑے گا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن سنچن کو بھی اچھا لگ رہا ہے چاپ بول لے کے اڑا کے دکھاؤ لے بھائی چاپ ہوا میں اوڑا ہے بتا کیسا ہے گارڈ ایروپلین ہے حمدہ میں آپ کو بتانو پورا کا پورا گارڈ ایروپلین ہے آنا چاپ مجھے بھی یہ گارڈ ایروپلین لگ رہا ہے دیکھ دکھنے میں کتنا زیادہ پیارا ہے اتنا پیارا ایروپلین ہے زندگی میں آج سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن یا حمدہ میجیکل پورٹل تو وہ نیچے کی طرف ہے کیا بولتے ہو ڈالوں گیا میجیکل پورٹل کے اندر میں تو بولتا ہوں کہ ڈال دو یار سنچن تو بتا ارے یا حمدہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو بہت زیادہ اوپی ہے سارے کے سارے گارڈ ایروپلینز ملیں گے تم لوگ کو آگے تمہاری مرضی ہے سنچن اور چاپ دیکھ لو ارے یا حمدہ میں تو بولتا ہوں کہ اس کو پورٹل کے اندر ڈال دو ٹھیک ہے سنچن اگر تو بولتا ہے تو میں اس کو لے کے جا رہا ہوں میجیکل پورٹل کے اندر بٹ یار گائز میرا تو فیورٹ ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہم لوگ کو کیا ملتا ہے مگر ایک منٹ پورٹل کے نیچے سے نکل گیا میں لگتا ہے کہ واپس سے ٹرائے کرنا ہوگا ہے تو یار گائز یہ کافی زیادہ اوپی اور بھائی صاحب سپیڈ دیکھو آپ لوگ اگر ہم لوگ اس کی سپیڈ کی بات کریں تو اس کی سپیڈ ہوگی لگ بک کوئی پانچ چی ہزار تک اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے گاڈ ایرو پلین ہے یہ سارے کے سارے ہاں بات تو ایسے آپ کی ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے اس کو لے کے جانا ہے میجیکل پورٹل کے اندر دھیرے دھیرے اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے جا رہے یار گائز نیچے کی طرف جا رہے میرے بلکل سامنے میجیکل پورٹل ہے چلتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کو کیا ملتا ہے یہ میں کس کے اندر آکے بیٹھ گئوں یار گائز یہ کیا چیز ہے اوہے نہیں یار گائز یہ تو پریزن ہے لاؤس سنٹوز کا مکر اس کو چھوڑو یہ دیکھو نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے یار گائز آپ لوگ اس کا سائز دیکھو لٹرلی میں یار گائز یہ جو نیچے آپ لوگ کو جگہ دکھائے دے رہی ہیں یہ لاؤس سنٹوز کا سب سے زیادہ بڑا پریزن ہے اور ہم لوگ کے اس والے جہاز کا سائز دیکھو کیا ہی چیز مل گئی ہے سنچن اور چاپ اس سے زیادہ اچھا ایروپلین پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہ جو تم لوگ کو ایروپلین مل رہی ہیں دنیا میں ویسے بھی کسی کے پاس نہیں ہے لیکن میں آگے ہوں پریزن کے اوپر یار گائز یہ لٹرلی میں بہت زیادہ اوپی ہے سنچن اور چاپ میرے لیے یہ ہے گارڈ ایروپلین اور یا حمدہ میرے لیے بھی یہ گارڈ ایروپلین ہے انہوں نے تو بولا ہے کہ یہ گارڈ ایروپلین ہے آرے ہاں یا حمدہ ہے تو یہ گارڈ ایروپلین لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کو اس سے بھی زیادہ اوپی ایروپلین ملے ویسے تم لوگ ہو تو بہت زیادہ لانچی آبے نہیں نہیں بابا جی میں کوئی لالچ مالچ نہیں کر رہا ہوں سنچن بول رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اوپی ایروپلین چاہیے ٹھیک ہے مل سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مل نہیں سکتا کیا بات کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ اوپی ایرو پین ہم لوگوں کو مل سکتا ہے کیا ہاں ہاں مل سکتا ہے کیوں نہیں مل سکتا اچھا ٹھیک ہے پہلے میں ذرا اس کو لینڈ کرتا ہوں یار گائز دیکھتے ہیں کہ اس کی لینڈنگ کیسے ہوتی ہے اوپے بھائی صاحب اس کی کیا گھنٹا ہی لینڈنگ ہوگی یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ آگے سے موڑ گیا آتا ہوں اس کو کتنا بڑا ہے سائز میں اور اس کو ٹرن کرنے کے لئے مجھے یہاں سے یوٹن مارنا ہے یار گائز ہے تو یہ کافی زیادہ اچھا یہ ماننا پڑے گا بھائی صاحب ہے یہ بہت ہی زیادہ اوپی اور سائز میں بھی تو اتنا بڑا ہے پورے کے پورے ماؤنٹ چیلیارڈ کا چکر لگا لیا ہم لوگوں نے ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا اوپر جانا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار گائز اس کو لینڈ ہم لوگ ادھر ہی کر لیتے ہیں ہاں یار گائز ہم لوگ ورٹیکل اینگل میں اس کو لینڈ کریں گے رک گیا ہم لوگ کا ایروپلین یہاں پھر جو بھی ہے یار گائز یہ رک گیا ہے اس کو مجھے تھوڑا سا نیچے لے گئے آنا ہے مگر نہیں بھائی صاحب رنوے سے تو آگے نکل گیا ہے یہ اور ابھی یہیں پہ لینڈ کرنا ہوگا اس کو کیا ہی چیز ہے یار گائز یہ پتہ نہیں کیا ہی چیز ہے اس کو ہم لوگ لینڈ کتھر کریں گے چاپ ارے یا حمدہ یہ تو ہم لوگ کے ائرپورٹ کے اندر آئے گئے نہیں لیکن سنچن اور چاپ تم لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کیا میں نے تو کوئی بھی چیز نوٹ نہیں کی ایک دم سے کالا کیوں ہو گیا ہے ہاں بابا جی ایک دم سے اس کا رنگ کیوں چینج ہو گیا ہے ابھی دیکھو تمہیں یہ چاہیے یہاں پھر نہیں چاہیے تو صحیح لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اوپی کوئی چیز ہم لوگوں کو مل جائے ٹھیک ہے تو پھر لے کے جاؤ اس کو میجیکل پورٹل کے اندر چلو ٹھیک ہے مجھے تو بیسے یہاں گا اس پرسنلی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن سنچن اور چاپ کو زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کو لے کے جانے والا ہوں واپس سے میجیکل پورٹل کے اندر لیکن ابھی بھائی صاحب میجیکل پورٹل کا سائز تو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا اور ہم لوگ کی ایروپرین کا سائز دیکھو کیا ہی ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے آگے سے چیک کرنا ہوگا جانے والا ہے پورٹل کے اندر لیٹس گو یہ جگہ مجھے تھوڑی سی دیکھی دیکھی لگ رہی ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ کہ ہم ملٹری بیس کے اندر آ گیا ہوں اے ہار گائز دو سنٹوس ملٹری والے بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور ویسے اگر میں آپ لوگ کو پرسنلی بتا ہوں تو یار گائز میں بھی کافی زیادہ پریشان ہو گیا ہوں اور اس سے زیادہ اچھا ایروپلین نہیں ملے گا ہم لوگ کو لیکن یا آمیدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے پولیس لگ گئی سنچین ابھی ملٹری بیس کے اندر آؤں گا تو پولیس تو لگے گی ابھی کیا کروں بابا جی یہ لوگ مار دیں گے ابے پاگل لڑکے تم دیکھو تو صحیح کہ تم بیٹھے وے کس کے اوپر ہو آمیدہ میں سے یہ ملٹری کے ٹرک کتنے چھوٹے لگ رہے ہیں آپ لوگ فائی بری گیٹ کو دیکھو ایک منٹ میں ابھی آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو یار گائز یہ نیچے کی طرف یہ گاڑیاں دیکھو کتنی چھوٹی ہیں یار گائز یہ آرمی والوں کا سائز دیکھو آپ لوگ لیٹرل ہی میں یار گائز یہ کتنے چھوٹے لگ رہے ہیں میرے پاس آ چکا ہے گاڑ ایروپلین یار گائز کتنا ہی زیادہ بڑا ہے سائز میں اور یہ ملٹری والوں کے ہیلیکاپٹر کے در ہے وہ ابھی یہاں پہ گھوم رہا تھا بہت چھوٹے لگ رہے تھے یار گائز یہ آرمی والا مجھے مجھے والا کیا ہوگا یہ گاڑی دیکھو ان لوگ کی کتنی چھوٹی سی گاڑی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سنچان چاپ میں تو تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑ ایروپلین ہے ارے ہاں یار خامدہ میرے لیے بھی یہ گاڑ ایروپلین ہے لیکن میں تو بولتا ہوں کہ میجیکل پورٹل کو دھونو دوبارہ سے میجیکل پورٹل کے اندر چلتے ہیں یار کدھر ہے میجیکل پورٹل مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن یا خامدہ آپ کے پیچھے پولیس لگی ہے ابھی سنچان پولیس کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور پولیس کو میں دیکھوں گا بھی کیوں تو دیکھیں میرے پاس کیا چیز ہے یار گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ اوپی چیز ہے ابھی اتنی زیادہ اوپی چیز ہو میرے پاس میں پھر بھی پولیس کو دیکھوں تو مزا نہیں آئے ایک منٹ یہ گاڑی بھی ہے کیا یار گائز یہ تو گاڑی بھی ہے ایک منٹ اتنی بڑی گاڑی لٹرلی میں یار گائز یہ تو زمین پہ چل رہی ہے کتنی زیادہ اوپی چیز ہے گاڑ کار ہے بھائی صاحب گاڑ کار تو ہے ہی ہے ساتھ میں گاڑ ایرو پلین بھی ہے کیا ہی چیز مل گئی ہے یار گائز بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والا ایرو پلین اوپی لگ رہا ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو لیکن یا حامد ہے میجکل پورٹل کے اندر ہم لوگ دوبارے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں میجکل پورٹل کے اندر لیکن فلا جا رہا گائز مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو یہ والا ایرو پلین کیسا لگ رہا ہے میں تب تک چلتا ہوں میجکل پورٹل کے اندر مجھے تو پرسنل ہیار گائز ہوتی زیادہ اوپی چیز لگ رہی ہے کیونکہ اس کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہے لیکن گاڑی ایسی ہے کہ ہم لوگ اس کو سڑکو پر چلانے سکتے ہیں کیونکہ اس کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے دوسری اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر بھی ہے اور ساتھ میں ایرو پلین بھی ہے اس کے پیچھے والے انجنز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کتنے زیادہ بڑے ہیں اور میں ابھی اس کو ٹیک آف کر کے جانے والا ہوں میجکل پورٹل کے اندر جو کہ مجھے فیلال کہیں پہ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے تو فیر لڑکے کیا سوچا تم نے میں تو بابا جی سوچ رہا ہوں کہ جاتا ہوں میجکل پورٹل کے اندر ابھی یار گائز ٹینک کے کام دیکھو آپ لوگ راکٹ مار رہا ہے مجھے یار گائز ابھی راکٹ سے مجھے کیا ہوگا گاڈ ایرو پلین ہے یہ کون سمجھے گا یار گائز آرمی والوں کو ابھی کون ہی سمجھے گا میرے اوپر اٹریک کرنے کا ان لوگ کا دل تو کر رہا ہے لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کو کچل دیتا ہوں ہاں یار گائز ان لوگوں میں کچل دوں گا اور ایک منٹ میرے والے ایرو پلین کے اندر بھی تو راکٹس ہیں لیکن ابھی ان کے ساتھ بنگا لوں یا پھر آگے جاؤں ارے یا حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ کو میجگر پورٹل کرنے جانا ہوگا ٹھیک ہے لیکن میجگر پورٹل ہے کدھر مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کو یہاں سے نکلو نہیں تو یہ فٹ جائے گا یار لگتا ہے کہ جاب تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ گاڈ ایرو پلین ہے اور گاڈ ایرو پلین کو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے آنا جاب اس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ اوپی ہے بٹ ابھی فیلال مجھے اس کو یہاں سے لے کے جانا ہوگا یار گائز میں اس کو ٹیک آف کرنے والا ہوں اور پیچھے آپ لوگ ملیٹری کا ہیلیکاپٹر دیکھو یار گائز کتنا چھوٹا ہے ایک نمبر کی نوبری چیزیں ان لوگ کے پاس بٹ یار گائز مجھے ابھی جانا ہے میجگر پورٹل کے اندر جو کہ فیلال تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو مل جائے لیکن یا حامدہ یہ دیکھو کتنا زیادہ اوپی ہے یہ تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن تم لوگ پتا نہیں کیوں بول لیو کہ میجگر پورٹل کے اندر جانا ہے لیکن یا حامدہ میجگر پورٹل بھی تو نہیں مل رہا یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں سنچان میجگر پورٹل ہے ہی نہیں میرے خیال سے یہ ہی ہے گاڈ ایرو پلین اور صرف گاڈ ایرو پلین نہیں ہے یہ ساتھ میں گاڈ کار بھی ہے اور وہ دیکھ گیا مجھے لیفٹ سائیڈ پہ مجھے میجگر پورٹل دیکھ گیا ہے تو پھر یا حامدہ ہم لوگ اس کو میجگر پورٹل کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ کہ سنچان اگر تو بولتا ہے تو میں اس کو میجگر پورٹل کے اندر لے کے جاتا ہوں لیکن مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کو فلائے کرنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں میرا تو فیورٹ ہے بٹ ابھی چلتے ہیں میجگر پورٹل کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو اس سے بھی زیادہ اوپی چیز مل جائے فٹا فٹ سے اس کو ٹرن کرتا ہوں اور پھر میں اس کو لے کے جاتا ہوں میجگر پورٹل کے اندر ہم لوگ کے بالکل سامنے کی طرف پورٹل ہے لیٹس گو ایک منٹ بھائی صاحب یہ میں کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں یہ کئی میں اسپیس میں تو نہیں آگیا یہ میں کافی زیادہ انچائی پہ آگیا ہوں اور ایک منٹ یہ کہاں نیچے نیچے کے طرف لاؤس اینٹوس ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پانچ چھ گھنٹے ہو گئے موگر ایرو پلین کو تو میں نے اب بھی دیکھا ہے یہ کیا چیز ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ چیز مجھے کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور یہ ہے کیا چیز یہ کس طرح کے ایرو پلین ہے بھائی صاحب کتنا زیادہ اوپی ہے سائز دیکھو آپ لوگ اس کا اور سنچین اور چاپ تم لوگ کدھر ہو نہیں آواز آرہی ہے سنچین اور چاپ کی آواز نہیں آرہی ہے لگتا ہے کہ میں اسپیس میں آگیا ہوں لٹرالی میں یار گائز لگتا ہے کہ میں آ چکا ہوں اسپیس کے اندر اور ابھی مجھے اسپیس سے واپس جانا ہے لاؤس سینٹوس میں اور واپس جاتے جاتے مجھے کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے لیکن یہ چیز بہت زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا یہ میرا فیورٹ ہے یہ چیز میری فیورٹ ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور دکھنے میں بھی اچھی ہے چلے میں بھی اوپی ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہے ایک کام کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ میں نیچے جا کدھر ہوں لاؤس سینٹوس یہ رہا لاؤس سینٹوس یہ رہا فائلی ہم لوگ لاؤس سینٹوس پہنچ گئے ہیں یہ والا ایرو پلین تو مجھے لٹرل ہی میں اسپیس میں لے کے چلا گیا تھا بٹ ابھی میں آ چکا ہوں لاؤس سینٹوس کے اندر اور ابھی دیکھتے ہیں کہ لاؤس سینٹوس رات میں کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے نا لیکن لاؤس سینٹوس سے بڑا تو میرا یہ والا ایرو پلین ہے جس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ائرپورٹ کے اندر تو نہیں آنے والا ہاں یار گائز ائرپورٹ میں تو یہ نہیں آنے والا ہے لیکن یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے یہ ملٹری بیس ہے کیا بلکہ نہیں یہ تو ہم لوگ کا ائرپورٹ ہے اوپے ہاں یار گائز ائرپورٹ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لینڈ ہوتا ہے یہاں پھر نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ اوپی اور میں اس کو چینج نہیں کرنے والا ہوں ہاں یار گائز یہ والا ایرو پلین میرے لئے فائنل ہے کیونکہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے لٹرل ہی یار گائز مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو میں لینڈ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس کی لینڈنگ کیسی ہوتی ہے میرے خیال سے تو کریش ریش ہو جائے گا جتنی سپیڈ سے یہ آگے کی طرف جا رہا ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ کریش ہوگا لیکن ایک منٹ ایک منٹ لینڈ ہو گیا ہے کیا آگے سے چیک کرتا ہوں آبے ہاں یار گائز یہ لینڈ ہو گیا ہے ہم لوگ کا ایروپلین لینڈ ہو چکا ہے یار گائز کیا اوپی لینڈنگ کی ہے اس نے اور یہ سائز میں بھی بہت زیادہ بڑا ہے میرے لیے تو یہ ایک گارڈ ایروپلین ہے سنچن ہو چاہو پا آگیا ہوں زمین پہ تم لوگ کو آواز آ رہی ہے کیا ارے یا حامدہ آپ کما پیچھنے گئے تھے ہاں سنچن دیکھ رہا تو گئے تم لوگ کدھر ہو ہم لوگ تو آپ کے بکو پیچھے ہیں اچھا تو یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے یہ گارڈ ایروپلین ہے میں آپ کو بتا رہو حامدہ یہ گارڈ ایروپلین ہے ٹھیک ہے تو پھر آج جو تم دونوں فٹا فٹ سے میرے ساتھ بیٹھو مجھے پہ یہ ایروپلین کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے یار گائز یہ آج کا گارڈ ایروپلین ہے ارے یا حامدہ ہم لوگ تو بیٹھ گیا ابھی ہم لوگ کو سیر کرو ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ سیر کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میں جانے والا ہوں لاؤس سینٹوز کے اندر اور ہم لوگ اپنے اس والے ایروپلین کو فلائے کریں گے کافی زیادہ نیچے زیادہ اوپر نہیں لے کر جاؤں گا اس کو میں یار گائز یہ نیچے کتنا زیادہ اوپی لگ رہا ہے پورا کا پورا لاؤس سینٹوز پریشان ہوگے ہوگا کہ یہ ایروپلین ہے کس کا آخر ہم لوگ سب کو بتائیں گے کہ یہ والا ایروپلین سینچن کا ہے ہاں ٹھیک ہے سینچن یہ والا ایروپلین تیرا ہی ہے مگر لاؤس سینٹوز کی سب سے بڑی بیلڈنگ یہ پیچھے کی طرف بیلڈنگ ہے اور یہ ہم لوگ کا ایروپلین ہے مجھے تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہاں گائز اگر آپ لوگ کو بھی یہ والا اپیسوڈ اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک آگے چینہ کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور گیم پلی کے اندر ٹیل دن ٹیک ہیر اینڈ پا پائی